میں نے آپ کچھ کہنا چاہیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان طاہر نصیر ناظرین آج میں بات کروں گا آپ کو کیونکہ میں اکثر کہتا ہوں پاکستانی عوام کی یاداش بڑی کمزور ہے ای لیون میں ایک واقعہ ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی کو بھرنا کر کے ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ان کے ساتھ بہت ہی ناروہ سلوک کیا جاتا ہے اس پر پولیس ایکشن لیتی ہے اور عثمان مرزا ویڈیو سکینڈل کے نام سے یہ کیس سامنے آتا ہے لیکن آج پہلی دفعہ ہوا کہ جو متاثرہ لڑکی اور لڑکا تھا وہ آج اسلام آباد کی ایڈیشنل سیشن اتا ربانی کی عدالت میں پیش ہوئے اور اس دوران کیا ہوا بہت ہی اہم خبر اس حوالے سے ہے کہ آج اس لڑکی نے عدالت میں جو بیان دیا جو ایفیڈیوٹ پیش کیا اس ایفیڈیوٹ میں تمام الزمات پولیس پر آئید کر دیئے گے کہ یہ سارا ڈراما پولیس نے کی ہے کیونکہ یہ اس کیس کو بڑی ہائٹ ملی تھی وزیراعظم پاکستان نے اس کا نوٹس بھی لیا تھا لیکن میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جاؤں گا کہ جو عثمان مرزا ہے اس کا ایک شیخ عبدالقیوم نامی ایک شخص کے ساتھ لیند ان کا تنادہ تھا چھے کروڑ ہوئے گا اور یہ ٹوٹلی جو ایسا بظاہر لگتا تھا کہ یہ ایک ٹوٹلی کھیل کھیلا گیا ہے اسمان مرزا کو پھنسانے کے لیے چلو جو اس نے ایکٹ کیا وہ غلط تو تھا لیکن آج جو اتنے دنوں سے جو اڈیالا جیل میں پابندے سلاسل ہیں اسمان مرزا سمیت دیگر جو اس کے ساتھی ہیں آج لڑکی کے جو بیان تھا عدالت میں اس نے ہوشی اڑا دیئے اور ایک دفعہ کمرہ عدالت میں جو وکلا تھے وہ بھی پرشان ہوگے کہ اس لڑکی نے بیان کیا دے دیا ہے افیڈیوڈ کیا دے دیا بسیکلی اب لگتا تو یہی ہے کیونکہ اس میں جو مدعی ہے وہ سٹیٹ ہے لڑکی تو ایزا وکٹم جو ہے اس کا بیان کلمبانت کیا گیا تھا اور جب یہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت یہ جو لڑکی تھی اور جو لڑکا ویڈیو میں نظر آ رہا تھا ان دونوں کی اپس میں شادی نہیں ہوئی تھی لیکن بعد ازا ان دونوں نے مجبورا شادی کر لی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو بھی معلوم ہے لڑکا اور لڑکی اکیلے فلیٹ میں کس کیپیسٹری میں رہ رہے تھے دونوں کے درمیان ریلیشن کیا تھا لیکن اس ریلیشن کو دور کرنے کے لیے ان دونوں لڑکا اور لڑکی نے شادی کر لی نکاح کر لیا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو لڑکی ہے یہ پروفیشنلی پراپٹی ڈیلر ہے کوہوٹا کی یہ رہائشی ہے لیکن اس کے مزید میں نہیں جانا چاہوں گا لیکن ایک بات جو وہ سب سے اہم یہ تھی کہ جو شیخ عبدالکیوم ہے جس کا لین دن کا تنازہ تھا عثمان مرزا کے ساتھ چھے کروڑوے کا تنازہ تھا اس حوالے سے عثمان مرزا کے پاس چیکس بھی موجود ہیں سٹام پیپر بھی موجود ہے لیکن جو شیخ عبدالکیوم ہے اس نے رقم نہ دینے کی وجہ سے یہ سارا ڈراما کھلوایا اور ویڈیو جو ہے وہ چھے ماہ بعد وہ ویڈیو وائرل کروائے گی وائرل ہوتے ہی اس وقت کے آئی جی اسلام آباد نے نوٹس لیا مقدمہ درج ہوا گرفتاریوں ہی ٹرائل چلتا رہا لیکن آج ایک بہت ہی جو اہم بات ہے کہ جب اسلام آباد کی مقامی عدالت یعنی کہ ایڈیشنل سیشن جج کی عدالت میں متاثرہ جوڑا یعنی کہ لڑکی اور لڑکا جس کا نام اصد آئی ہے جب پیش ہوئے اپنے وقلہ کے ہمرا ملزمان کے وقلہ بھی پیش ہوئے پہلے تمام جو گرفتار ملزمان تھے ان کو عدالت پیش کیا گیا ان کو حاضری لگائے گی اور ان کو واپس بکشی خانے بھیجئے گیا بعد ازاں تقریباً دو بجے لڑکا اور لڑکی عدالت میں پیش ہوتے ہیں اور اس دوران یہ لڑکی عدالت نے ایک بیان حلفی دیتی ہے اور اس بیان حلفی میں یہ کہتی ہے کہ ویڈیو میں نظر آنے والے یہ جو ملزمان ہے یہ وہ ملزمان نہیں ہے جو عدالت میں پیش ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اس بیان حلفی میں اس لڑکی نے یہ بھی کہا کہ میں اب مزید اس کیس کی پیروی نہیں کرنا چاہتی دیگر جو اس نے بیان حلفی کے جو متن ہے میں آپ کو اس کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں جو بوقت وقوع موقع پر موجود نہ تھے اور نہ ہی گرفتار شدہ ملزمان میں سے کسی نے میرے ساتھ کوئی زور زبردستی کی اور نہ ہی زبردستی کوئی ویڈیو بنائی نہ زبردستی ہمارے کپڑے اتارے اس کے علاوہ اس کا پوائنٹ نمبر ٹو ہے کہ یہ بیان کرتی ہوں کہ مقدمہ حضا میں گرفتار شدہ نامزد ملزمان میں سے کسی کو بھی پولیس یا مجسٹریل کے سامنے کسی بھی قسم کے بیان میں نہ ہی نامزد کیا اور نہ ہی کبھی شناخ کیا ہے تیسرا اس کا پوائنٹ یہ ہے کہ مقدمہ حضا میں گرفتار اور نامزد شدہ افراد میں سے کسی کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کاروائی نہیں کرنا چاہتی اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اپنی ازاد مرضی سے بغیر کسی دباؤ زور زبردستی و جبر کے روبرو محزز عدالت کلم بند کروا رہی ہوں منرجہ بالا بیان حلفی جو عدالت حضور کے حکم پر تحریر ہو رہا ہے بیان حلفی میرے علم کے مطابق درست ہے اور کوئی عمر مخفی نہ رکھا گیا ہے آج ہی لڑکی کی جانب سے اسلام آباد کے ایڈشن سیشن جیٹ اتارہ بانی کے سامنے یہ بیان حلفی رکھا گیا اور اس دوران وکلا جو وہاں پہ مرکزی ملزم تھا اسمان مرزا اس کے وکیل تھے ملک جوید اقبال وائنز اس کے علاوہ دیگر ملزمان ملک اخلاق آوان وہاں پہ تھے اس کے علاوہ جو اور لوگ تھے یاسر ملک وہ بھی وہاں پہ پیش ہوئے تھے اس کے علاوہ شیرفزل وکیل تھے وہ بھی پیش تھے اور زفر وڑائی صاحب بھی کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تھے پروسیکیٹر رنہ حسن عباس بھی عدالت میں پیش ہوئے تھے اس دوران وکلا نے اس کے اوپر جرہ نہیں کی اور کہا کہ ہم اب مزید جرہ نہیں کرنا چاہتے کہ لڑکی نے بیان دے دیا لیکن شیرفزل جو وکیل تھے ایک ملزم کے انہوں نے کہا کہ اب میں کیسے اس کو چھوڑ سکتا ہوں کہ اتنا عرصہ میرا کلائنٹ بے گناہ جیل میں پھسا رہا جیل پچکی جیل میں پوندے سلاسل رہا تو میں کیسے جرہ نہ کروں میں جرہ ضرور کروں گا لیکن دیگر جو ملزمان کے وقلات ہیں اب ان کو اٹھارہ جنوری کی ڈیٹ دی گئی ہے کہ آپ آکے جرہ کریں اس دوران جب کمرہ عدالت میں وہ لڑکی پیش ہوئی تو اس لڑکی نے عدالت سے یہ کہا کہ میں آپ پیش نہیں ہونا چاہتی اس نے یہ استدا کی تو اٹھارہ بانی نے ریمارکس دیئے کہ آپ تو آپ کو پیش ہونا پڑے گا کیونکہ اب تو آپ کے اوپر وقلانے جرہ بھی کرنی ہے لڑکی نے عدالت میں یہ بھی بیان دیا کہ میرے سے کسی نے کوئی رکم نہیں لی یعنی کہ پہلے پولیس نے جو مقدمہ درج کیا تھا اس میں بتا خوری کی دفعہ بھی شامل کی گئی تھی آج لڑکی اس سے اس بیان سے ہی منحرف ہو گئی ہے کہ جو پولیس نے کلم بند کیا تھا اور لڑکی نے ان ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیا اور یہ بھی عدالت میں کہا کہ میں اب کیس کی مزید پیروی نہیں کرنا جاتی لیکن جب اس دوران لڑکی کمرہ عدالت سے باہر نکلی تو میں نے اس سے بات کرنی کی کوشش کی وہ اس بات کا جواب تو نہ دے سکی میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ جو بیان حلفی دیا کیا کسی کے دباؤ پر آ کر دیا کیونکہ ہمارے پاس جو اطلاعات ہیں کہ مبینہ طور پر یہ جو رازینامہ ہوا ہے اس کے پیسے لیے گی ہیں کتنے پیسے لیے گی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے میں یہ پیچپ ہوا ہے کہ لڑکی یک دم آج جب اپیر ہوتی ہے عدالت میں اور اپنے بیان سے منحرف ہو جاتی ہے ملزمان کو پہچاننے سے انکار کر دیتی ہے ان نامزد ملزمان میں ایک ریحان تھا جو ویڈیو بنا رہا تھا آج لڑکی نے عدالت میں یہ بیان دیا کہ ریحان تو موقع پر موجود ہی نہیں تھا جبکہ پولیس نے اس سے زبردستی یہ لڑکی کا عدالت میں آج بیان تھا کہ پولیس نے مختلف اوقات میں آ کر اس سے زبردستی وائٹ پیپر کے اوپر دسخط کروائے انگوٹھے لگوائے گئے اور اس کے علاوہ ملزمان کی میں نے شناخت پریڈ ہی نہیں کی کیونکہ جولائی کے تاریخ بتائی گیا کہ جولائی میں اس لڑکی نے ان ملزمان کو اڈیالا جیل میں شناخت کیا تھا تو آج لڑکی اس بیان سے بھی منحرف ہوگی اور کہا کہ میں تو جیل میں گئی نہیں نہیں میں نے کسی ملزم کو شناخت دیا ہے پولیس نے اپنے طور پر یہ کیس بنایا اور ان ملزمان کو اس میں فٹ کیا ہے اس کے علاوہ جو لڑکا تھا اس کا آج بیان نہیں ہوا صرف اس لڑکی جو متاثرہ لڑکی تھی اس کا بیان کلمند ہوا اس کے اوپر کچھ وقلہ نے جیرہ کی لیکن عدالت نے اٹھارہ جنوری کی تاریخ مقرر کی ہے آپ دیکھ لیں ناظرین کہ اتنی زیادہ مشینڈری استعمال ہوئی پولیس کے سورسز استعمال ہوئے وسائل استعمال ہوئے لیکن آج یہ لڑکی آکے عدالت میں کہتی ہے کہ میرا ان ملزمان کو میں جانتی ہی نہیں ویڈیو میں نظر آنے والے یہ ملزمان وہ ہیں ہی نہیں اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فائنڈنگ دیتی ہے لیکن آپ کو ایک اور بات بتائیں کہ اس سارے کھیل کے پیچھے جو ہمارے تک اطلاع پہنچی ہے وہ شیخ عبدالقیوم کی ہے جس کے ساتھ عثمان مرزا کا چھے کروڑ بے گا لین دن تھا اور عثمان مرزا کو جب گرفتار کیا گیا تو رولپنڈی سے یہ باہر تھا اس کو ایک اے اے سائی نے تھانے آئی نہ ان میں ایک کام سے بولایا تھا اور وہیں پہ اس کو بٹھا لیا تھا اب لڑکی کا بیان حلفی سامنے آ گیا اب دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا فیصلہ سناتی ہے کہ اس کیس میں کیونکہ جو کمپلینڈن ہے وہ تو پولیس ہے صرف ایزا وکٹم اس کے بیانات کلم بند گئے 164 کا بیان بھی اس کا کلم بند ہوا ہے اب یہ 18 جنوری کو جو بھی ہوا اس کیس میں آپ کو اس بارے میں اگاہ کیا جائے گا اگلے پروگرام تک لئے اپنے بزمان طاہر نیسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ